اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ چکن کورمے کی ایک ریسپی شیئر کرتی ہوں جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کے لیے ہم کچن میں چلتے ہیں یہاں میں نے آئل رکھا ہے آئل کو گرم ہونے دیتے ہیں اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں پیاز پیاز کو ہمیں فرائی کرنا ہے تب تک جب تک نہیں یہ گولڈن براؤن ہو جائے ہمیں فرائیڈ پیاز کی ضرورت ہے چکن کورمے میں بہت ضروری ہے فرائیڈ پیاز یہ دیکھ لیجیے ہمارے پیاز جو ہے وہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو رہے ہیں ہمیں ان کو کرسپ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے کرش ہو جائے یہ دیکھ لیجیے اب نکال دیتے ہیں ہمارے پیاز جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو گئے ان کو آئل سے بہاں نکال دیتے ہیں اب میں اس کو ٹیشو پیپر پر رکھ دیتی ہوں سائیڈ میں جب تک ہی تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کو کرش کر لیں گے یہاں میں نے دوسرا برطن لے لیا ہے اس میں میں ڈال دیتی ہوں اوائل اوائل میں ڈال دیتی ہوں آپ کو یہ سب اوائل یوز کر سکتے ہیں میں نے ہاک کپ اوائل لیا ہے اوائل کو ہلکا سا گرم ہونے دیتے ہیں اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں مسالے بڑی الائچی لانگ دو بڑی الائچی چار لانگ چار چھوٹی الائچی اور ڈالیں گے ڈالچینی کے سٹیکس چھوٹی چھوٹی تیز پتہ کے دو تین اور جیرہ کا ایک سپون اب ہم ان کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے مسالوں کو بھون لیتے ہیں ہلکا سا ہمیں ان کو بھون لینا ہے اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں جنجر گارلک کا پیسٹ ایک ٹی سپون اس کو بھی ہم بھون لیں گے ہلکا سا بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اب میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں ایک کیجی چکن لیا ہے میں نے جو واش کر کے میں نے رکھا تھا اب ہمیں چکن کو تب تک پکانا ہے جب تک نہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کو ہمیں اچھے سے پکانا ہے اس کو مکس کرتے رہیں گے چلاتے رہیں گے یہ دیکھ لیجئے یہ چکن کورما ہے بہت ہی ٹیسٹی ڈش ہے اکثر ہم باہر جاتے ہیں آرڈر کرتے ہیں چکن کورما کی لیکن اب ہم گھر باہر سے نہیں کھائیں گے ہم گھر پہ بنا کے کھائیں گے میں لگ بگ اسے پانچ سے چھے منٹ اس کو کوک کر لوں گی اب میں ڈال دیتے ہوں اس میں کرش کیا ہوا بلیک پیپر یعنی کی کولیم میچ اس کو اچھے سے میکس کر لیتے ہیں پھر سے میں کور کر لیتے ہوں یہ دیکھ لیجئے اس کو بہت سارا پانی نکلایا ہے چکن نے پانی چھوڑا ہے اس کو ایسے چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ فرائے بھی ہو جائے اور کوک بھی ہو جائے اب میں اس میں ڈال دیتے ہوں نمک ٹیسٹ کے حساب سے نمک کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے وہ ٹیسٹی بھی بنتی ہے اگر آپ میری چینل پہ نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے میری چینل یہ دیکھ لیجئے کورنڈر پاوڈر میں نے ڈال دیا ہے میں نے دو بڑے چمچ ڈال دیا ہے کورنڈر پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر ڈال دیا ہے ہم نے اب میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں حلدی پاوڈر آدھا چمچ میں اس میں حلدی ڈال دیتی ہوں اب ہم یہ سارے مسالے مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے چکن کے ساتھ کوک ہو جائے یہ دیکھ لیجئے کتنا اچھا کلر آگا ہے اس میں الحمدللہ اس کو مکس کرتے رہیں گے نہیں تو یہ جلیں گے مسالے چپک جاتے ہیں اس میں میں ایڈ کر لیتی ہوں اب پانی میں نے ایک گلاس لے لیا ہے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے لے لیجئے گا پانی کو اس کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں ہم بلکل ٹیسٹ وائس ہی ہوتا ہے جیسے ہم ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں انشاءاللہ چکن کور مجھے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں ہے اب میں اس کو کور کر لیتی ہوں تب تک جب تک نے اس کا پانی ریڈیوز ہو جائے تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے اب میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں سوک کیا ہوا کیسر آپ چاہے تو آپ فوڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہو اب پھر سے اس کو ڈک کر رکھتے ہوں یہ دیکھ لیجئے الحمدللہ اس میں کتنا کسر کا اچھا کلر آیا ہے کیونکہ جگن کور مجھے ہوتا ہے وہ بلکل اچھا کلر کا ہوتا ہے الحمدللہ اس میں کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اب میں اس میں ڈال دیتا ہوں ایک بالڈ دہی دہی کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو تب تک چلائیتے رہیں گے جب تک نہیں یہ پوری طرح مکس کر لیں گے پانچ چھے منٹ اس کو ہم کوک کرتے رہیں گے ایسے ہی تاکہ دہی فٹے گی نہیں آپ چاہیے آپ گیس بند کر کے بھی ڈال سکتے ہو تو چلیے دہی ہماری مکس ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں جیفل کا ایک سپون کرش کیا ہوا اب میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں سٹار اینس یعنی بیدن کا فول ایک سپون اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے انشاءاللہ اگر آپ ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بلکل بلکل ریسٹرنٹ جیسا آتا ہے امید ہے مجھے آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ ریس ریسپی چکن کورما چکن کورما بہت ٹیسٹی بنتا ہے اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں کرشٹ فرائیڈ آنینز جو ہم نے آنینز جو ہم نے پیاز فرائی کی تھی وہ ہی ہم نے اس کو دردرہ پیسا ہوا وہ ڈال دیا ہے اب میں اس کو لگ بگ تین سے چار منٹ کو کرلوں گی اس سے کیا ہماری گریوی ہے بلکل گاڑا ہو جائے گی یہ دیکھ لیجائے ہمارا چکن کورما جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں گرم مسالہ ایک سپون یہ اوپشنل ہے اگر چاہے آپ سکپ کر سکتے ہو یا آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہو گی کے بدلے آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہو اب ہم اس کو میکس کر لیتے ہیں اچھے سے گی اور یہ گرم مسالہ ڈالا ہے اس کو اچھے سے میکس کر لیتے ہیں میں نے اس کو بلکل ہیٹ کم رکھی ہے کیونکہ یہ آلماس تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو تھوڑے دو سے تین منٹ ڈگ کر رکھتی ہوں اب ہمارے جو چکن کورما ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو گورنش کر لیتی ہوں فرش کورنڈر سے اب میں اس کو ڈک کر رکھتی ہوں اور گیس آف کر لیتی ہوں پھر کر لیتے ہیں صرف کیسے لگی آج کی رسمیں کمنٹ بکس میں ضرور لکھئے گا لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا تو لیتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ موسیقا